بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں فیصل شکیل تحریک لبیک کی جانب سے آج جو ہے وہ ملک بھر میں شٹر ڈاؤن ہرتال کی کال دی گئی تھی لیکن جو آج صبح سے دیکھا گیا ہے کہ تمام جو ہے وہ تجارتی مراکس کھلے ہیں سکول تعلیمی ادارے یہ سب کھلے ہیں اس کے علاوہ ٹریفک بھی معمول کی مطابق چل رہا ہے کچھ اکہ دکھا علاقوں میں جو ہے وہ معمولات زندگی متاثر ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ تحریک لبیک کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے اب ریپروڈ مواج گوٹ نیویل کالونی یہاں پر جو ہے وہ سب تحریک لبیک کے کارکنان اور جو ہے مظاہرین پہنچے سڑک بلوک کی ٹریفک بلوک کیا ہے احتجاج کیا اس کے علاوہ شیرشاہ پراچہ چوک یہاں پر پہنچے یہاں پر احتجاج کیا ہے نیو کراچی اللہ والی جو ہے وہاں پر بھی احتجاج کیا گیا تو احتجاج پر امن رہا اور احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ صرف اور صرف عام عوام جو کہ وہاں سے گزرنے والے تھے انہیں جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جبکہ والدین کو جو ہے شدید کرب کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کچھ اسکول جو ہے وہ کھلے ہیں کچھ نہیں کھلے ہیں لیکن بیشتر اسکولوں جو کھلے ہیں ان میں حاضری معمول سے کم دکھائی دی تو یہ احتجاج ہر طال جو ہے وہ ہوئی لیکن نہ ہونے کے برابر تھی معمول کے مطابق جو ہے سرگرمیاں چلتی رہی تجارتی مراکز اور تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلے رہے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ایسا نقصان نہیں ہوا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی شہر انگیزی نہیں ہوئی کوئی گاڑی نہیں جلی لیکن مختلف علاقوں میں پرومن احتجاج کیا گیا تو یہ تھے شہر کے حوال اس کے علاوہ میں بتاؤں کہ آپ کو سی ٹی ڈی کا ایک افسر شویب قریشی جو کہ سب اسپیکٹر شویب قریشی ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا انہوں نے جو ہے وہ نیو کراچی کے علاقے سے غیر کارنوی طور پر چاپا مار کر دو افراد کو حراست میں لیا تھا جن سے موبیہ طور پر تاوان کے لیے رکم لیتی اس کی انکوائری ہوئی انکوائری میں یہ جو ہے وہ ثابت ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کا کام کیا ہے اور غیر کارنوی طور پر گرفتاری کی اور جو ہے وہ تاوان لیا ہے اس کی انکوائری کے بعد محکمہ جادی کاروائی کا حکم دیا گیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے تو یہ صورتحال ہے پولیس کی کہ پولیس جو ہے وہ براہ تاوان بھی کر رہی ہے اور یہ ان دنوں ہی نہیں کر رہی ہے ماضی میں بھی کرتی ہے کرتی رہی ہے اور سی ٹی ڈی زیادی سے خاص جو سپیشلائز یورٹ ہے اس کا صرف اور صرف مخصوص کام کچھ افسران کا یہ ہی ہے کہ وہ جو ہے زمینوں پر قبضہ کرانا چھڑانا ان کا کام ہے اس کے علاوہ لوگوں کو جو کہ غیر کارنونی سرگرمیوں میں ملوث ہے تیل میں چھالیا میں اور دیگر سرگرمیوں میں ان سے جو ہے وہ مہانہ بھتتہ لینا ہے تو ان کی بقاعدہ بیٹ بنی ہوئی ہے لاکھوں روپے بھتتہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ افسر جو ہے دیکھنے میں ماضی میں دیکھا گیا تھا اب جو ہے وہ سی ٹی ڈی بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے تھا تو کچھ عالی افسران ہے جن کی ادم توجہ ہے جس کی ویہے سے جو ہے پورا ادارہ جو ہے وہ اس کا یہی حال ہوا ہوا ہے خاص طور پر اگر ہم گارڈن سی ٹی ڈی کی بات کریں وہاں پر بھی اس قسم کی سرگرمیاں ماضی میں بھی چلتی رہی ہیں اور اب بھی جو ہے وہ اکہ دکہ چل رہی ہیں تو اس طرح کی جو ہے واقعہ چل رہے ہیں آئی جیسے ہن کو چاہیے کہ اس کو فوکس کریں اور جو کالی بھیڑے ہیں خاص طور پر پولیس کی ان کے خلاف ایکشن لیا جائے میری اس ویڈیو کے بارے پر اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا اسلام علیکم